موسیقی اللہم صلی و سلیم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلیم السلام علیکم میں ہوں حافظ سید محسین علی زنجانی آج ہم نبی پاک علیہ السلام کے حسن کو کنٹینیو کرتے ہوئے محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے عشقیہ کلام کے انداز میں انشاءاللہ سنیں گے محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت انداز میں کہتے ہیں اج سکھ مطران دی بدیریے کیوں دلری انداس گنیریے لونووچ شوک چنگیریے اج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں میں اس کلام کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ جھڑیاں کیوں لگ گئیں کیا وجہ بنی کہ ایسا دل افسردہ ہو گیا کہ ان کو یہ شیر کے آغاز میں کہنا پڑا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر صاحب بہت بلند اور پاکستان کی معروف ہیں بلکہ پاکستان کا اساسہ ہیں برے سگیر کا اساسہ ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے ہوئے ہیں ان کی محبت ان کا عشق کا عالم یوں انداز لگائیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ حاضری کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے راستے میں ایک وادی آئی وادی حمرہ وہاں پر آپ آرام کی غرصے سو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے جلووں سے سرفراز فرمایا اور خواب میں تشریف لے آئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ محبت بری گفتگو کی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ختم ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور پیر صاحب خواب سے بیدار ہوئے آپ جب خواب سے بیدار ہوئے تو شربتِ عشق پی لیا تھا شربتِ دیدار پی لیا تھا تو بے قرار ہو گئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب مچل رہے ہیں وہ شاعر اس کیفیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ شربتِ دید نے وہ آگ لگا دی دل میں تپشِ دل کو بڑھایا ہے بجانے نہ دیا حالانکہ شربت کا کام بجانا ہوتا ہے تو یہاں پر ہوا یہ کہ شربتِ دید کی بنا پر مزید عشق تڑپا تڑپنے سے آپ علیہ السلام کے دیدار کی طلب مزید ہو گئی اب آپ کا جلوہ حسن جو آپ نے خواب میں دیکھا اس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ پچھلے اپیسوٹ میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذلفوں کے بارے میں آپ علیہ السلام کی خوبصورت آنکھوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عبر و مبارک ہیں ان کو اگلی اگلے شیر میں ذکر کرتے ہوئے جو فرما رہے ہیں اس شیر کو سمجھیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ دو عبرو کوس مثال دسن جتھیں نو کے مثال دیر چھٹن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبرو مبارک کو اس خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو عشق ان کو تڑپا رہا ہے جو وہ مچل رہے ہیں کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عبرو مبارک ہیں جیسا کہ میں پہلے حدیث میں بیان کر چکا ہوں وہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ اس میں ملے ہوئے ہیں اور بریق تھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کمان ہے نا کمان کمان کی طرح محسوس ہوتی تھی اور جو آپ کی پل کے مبارکیں ہیں وہ درازت تھی تو کمان کے اندر جب تیر لگا ہو تو وہ کیا کرتا ہے اس کا کام ہے زخمی کر دینا اب یہ زخم کو جنگ تو چلنی رہی کہ ایسے زخم ہو کہ جس سے تکلیف ہو یہ وہ زخم ہے جو ایمان کے زخم ہے یہ وہ چھلنی کرنا ہے جو عشق و محبت میں چھلنی کرنا ہے آپ علیہ السلام کی یہی وجہ تھی کہ جب آپ کا کوئی دیدار کرتا تو آپ سے اس قطر معنوس ہوتا کہ آپ کے عشق میں ڈوب جاتا کلمہ پڑتا فوراں ایمان لیاتا تو آپ کی آنکھوں سے جو پلک و مبارکوں سے جو محبت کے تیر چھوڑتے تھے ان کو خوبصورتی کے ساتھ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے شیر میں ذکر کیا ہے دو عبرو کوس مثال دسن جتھیں نو کے مثاد تیر چھٹن لبا سرخ آکھا یا لال یمن چٹے دند موٹی دی ہن لڑیاں خوبصورت دانت مبارک جو موٹی کی لڑیوں کی طرح ہیں آپ کے لب مبارک خوبصورت لال یمن ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن کے بارے میں ذکر کیا اے صورت نو میں جانا کھان جانا کھان جانے جانا کھان اب آپ کی جو صورت ہے آپ کی جو خوبصورت حسن آپ کی صورت کے اندر شامل ہے اب حسن کی دو قسمیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت یوسف کو حسن سباحت ملا اور مجھے حسن ملاحت ملا حسن سباحت جو ہے اب مصر کے اندر انگلیاں کٹ گئیں حسن کا یہ عالم تھا حسن کی اٹریکشن اس قدر تھی کہ انگلیاں کٹ گئیں پتا بھی نہ چلا وہ حسن کیا حسن ہوگا ذرا سوچئے وہ حسن کا عالم کیا تھا کہ یہاں سوئی چوب جائے نا تو انسان فورا سے اپنے پورے جسم کو پیچھے لے جاتا ہے یہاں انگلیاں کٹ گئیں لیکن پتا ہی نہیں ہے یہ حسن سباحت تھا آپ علیہ السلام کو حسن ملاحت ملا حسن سباحت وہ حسن ہے جس کو دیکھ کے نظر جم نہیں سکتی یعنی آپ روشنی اب یہ میرے سامنے ایک روشنی چل رہی ہے اس ویڈیو کو بننے کے لیے سٹوڈیو ظاہر ہے تو میری آنکھ اس لائٹ پہ زیادہ دیر جم نہیں سکتی یہی کیفیت ہے حسن سباحت کی حسن ملاحت وہ ہے جس سے نظر ہٹ نہ سکے تو یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہوتا تھا کہ پورا عرب آپ کے قصیدے گاتا تھا ہر کوئی کوئی اگر مکہ سے باہر جا رہا ہے کوئی بوڑیا تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو جو دیکھتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے تو آپ میرا سمان باہر چھوڑنے آئے ہیں تو آپ بھی میری تو مشورہ یہ ہے تو اتنا پیارا ہے من مونہ ہے تو یہ کیا ضرورت ہے تو بھی سمان اٹھا اور مکہ سے چل آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو وہ ہی ہوں اب وہ حسن کے تیر چل گئے نا چلے تو بڑیا کہتی ہے کہ سمان اٹھا تو واپس لے کے چل یہ آپ علیہ السلام کے حسن کے کمالات ہیں تو اب جب یہ سارے حسن کا تذکرہ کر لیا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہ تو ہمارے لیے تھا جلوہ دیکھا جلوے کو اپنے ناتیا شاعر کے اندر ہمیں بتا بھی دیا سنا بھی دیا اب مدینہ کا چونکہ سفر تھا جب وہ مدینہ بادیہ ہمرا سے بیدار ہو کے مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد اب جو شربت دید پیا تھا اس کے اندر اضافہ ہے بے قراری بڑھ رہی ہے خواب میں تو دیکھ چکے اور وہ ساری بات بھی ہو گئی مکچند بدر شاہ شانی ہے متح چمکے لار نورانی ہے سارا ذکر بھی ہو گیا اب کہہ رہے ہیں کہ روزے تو مسجد آؤ ڈھولن من بھاوری جلگ دکھاؤ سجن روزہ انور سے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیے اور اپنی جلگ دکھ لائیے اب یہ ناز تو لارڈ والوں کے ہوتے ہیں ہر کوئی لارڈالہ ہوتا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لارڈ کا ان کی محبت کا انداز یہ تھا کہ ان کو یہ یقین کامل تھا کہ اب میں اب وہ عاشق سادھیک ہے نا اور ان کا یقین کامل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھلک مانگ رہے ہیں عشق میں ڈوب چکے ہیں وہ تیر چل چکے ہیں تیر سے عشق کے گائل ہو چکے ہیں اب مدینہ پہنچ کے آپ کا ظاہری دیدار مانگ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں ارز کرتے ہیں لاہو مختو مختت برد جمن یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر تشریف لے آئے ہیں اور آپ نے اپنے چہر مبارک پہ برد جمن ڈالی ہوئی ہے جو آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی یہ معمول رہتا تھا تو اب وہ آ تو گئے ہیں آنے کے بعد جو چہرہ پہ برد جمن ہے تو اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ من بھاوری جلک دکھاؤ سجن یعنی کہ اپنے سجن سے کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبصورت چہرے کا ددار اپنے خوبصورت چہرے کا ددار ہمیں کرائیں مجھے کرائیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میں اس سے فیض یاب ہو سکوں تو آپ علیہ السلام اگلے شیر سے لگ یہ رہے کہ آپ علیہ السلام نے کرم فرما دیا اور اپنے چہرے مبارک سے برد جمن کو اوپر اٹھایا تو جب چہرہ دیکھا نا تو فوراں سے عربی جانے والے جانتے ہیں جو اگلا شیر آ رہا ہے اس کے اندر ماں فیل تاجب ہے اس میں تفضیل کا سیگا ہے تو اس کے اندر فرما آ رہے ہیں فوراں سے جب ددار کر لیا اب یہاں پر جو سنا استعمال ہو رہا ہے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا سنا یہاں پر وہ سنا نہیں ہے جو تعریف والا ہوتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مطلب وہاں تیری تعریف یہ بھی کوئی بائید نہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح اس کا حق ہے لیکن یہاں پر یہ سنا وہ سنا نہیں ہے یہ عربی کا سنا ہے اصل میں ہے سنایا سنایا عربی میں وہ کہتے ہیں آگے والے دو دانتوں کو تو شیر سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کرم فرمایا چہرے سے برد جمن کو اٹھایا تو اٹھانے کے بعد آپ مسکر آ رہے ہیں تو مسکر آتے ہوئے آگے کہ دو دانت نظر آ رہے ہیں جن کو چتے دند موٹی دیاں ہن لڑیاں تو وہ جو دو دانت نظر آ رہے ہیں تو ان سے نور پھوٹ رہا ہے جو کرم کا نور ہے آپ کی طرف آ رہا ہے جس پہ یہ کہنے کے لیے وہ مجبور ہو گئے کہ سبحان اللہ ماہ اجملہ کا رب تعالیٰ تیری شان کیا شان ہے ماہ اجملہ کا تیری کیا جھلک ہے یعنی سب سے زیادہ حسین تو ہی ہے لیکن اس کے بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ جو مسکراہت ہے اس کے اوپر میرے علی کہہ رہے ہیں کہ کتے میرے علی کتے تیری سنا کہاں تیری مسکراہت ہیں تیرا کرم سے دیکھنا اور کہاں میں گناہ گار تو یہ تیری ہی عطا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت اور محبت کے تقاضوں کو جب تک ہم لوگ بیدار نہیں کریں گے یقین مانے اندر کی بے چینی بے قراری ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہے گی شام کی ایک خاتون کا واقعہ مجھے اس ٹائم یاد آ رہا ہے ہم تو آج کل ہمارے بچے کارٹونز موویز ہم لوگ کو ویکنڈ پہ اگر فریش ہونا ہوتا ہے تو ایک مووی دیکھنی ہوتی ہے یا ہم نے آؤٹنگ پہ جانا ہوتا ہے صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر کے سوتے تھے ان کے بچے آپ علیہ السلام کے پاس آ کے آپ کا دیدار کر کے سوتے تھے تو شام کی ایک خاتون تھی ان کو رزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جب تک نہیں ہوتا تھا وہ سوتی نہیں تھی کچھ عرصہ آپ کو ان خاتون کو دیدار نہیں ہوا اسی غم میں وہ یعنی محبوب کا جب دیدار نہ ہونا تو انسان کی کیفیت ڈاؤن ہو جاتی ہے تو جب محبوب کا ددار ہونا بند ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا صرف اسی غم میں تو ہمیں اپنا تعلق اپنے حبیب علیہ السلام سے جوڑنا ہے جب ہم یہ تعلق جوڑ لیں گے جیسا میں نے کہا کہ لارڈ ناز والوں کے اٹھائے جاتے ہیں تو لارڈلا بنیں آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ تعلق جوڑیں جوڑنے کے بعد جو کچھ مانگیں یقین مانگیں ملے گا یقین کامل انسان کو تب پیدا ہوتا ہے جب اپنے محبوب کے ساتھ کامل تعلق بنا لیتا ہے اور جس دن آپ عاشق صادق بن گئے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جتنی پریشانیاں دکھ درد ہیں اور تکالیف ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ یہ ویڈیو ایک دفعہ دیکھنے والی نہیں ہے اس کو آپ بار بار دیکھیں اسے پچھلے کی جو سیریز ہیں ان کو بار بار دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی طلب ان کا عشق ان کی محبت ان کا خوبصورت چہرہ اپنی آنکھوں کے اندر سمانے کی کوشش کریں اس کو لے کے آنے کی کوشش کریں اور پھر مانگیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دکھ درد ضرور 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 دور ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ کا درجہ بلند ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور ایک تعلق قائم ہوگا اور زندگی کے اندر جو سرور جو مزہ جو اصل زندگی کا ہے وہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا ایسے ہی رب تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے جو کچھ اس کائنات میں بنایا ہے اس کائنات کے بنانے کا مقصود اے محبوب آپ ہیں تو جو محبوب ہیں تو شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں تو اپنا محبوب اس کو بنائیں جو واقعی محبوب جن کی محبوبیت کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر نجات ہے اور زندگی کے اندر ہر طرح کی اسائش ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے کامل محبت کرنے کی توفیق تا فرمائے اور جو میں نے الفاظ آپ علیہ السلام کے ذات کو بیان کرنے میں اپنی طرف سے ادا کرنے میں اگر کہیں کوئی غلطی کی یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائے کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ اپنی گفتگو کو قرآن حدیث اور اصحاب کی روایات کے زیر سایہ ہی لے کی آؤں لیکن انسان ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے میرے سے کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر صورت میں معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی